سمسکار کرنیل اجیس یو اجیس ٹرمانی گروپ فرس گلوبل ایسٹو فننس ڈیجیٹل چینل سے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں آج چوبیس جولائی سن دو ہزار تیئیس سو موار دوستو آج کے اپیسوڈ پہ ہم چرچہ کریں گے آج دنیا و جیرے بجار میں کیا حل چل رہی خبر نکل کے آ رہی ہے سوراش میں پچھلے کئی دنوں سے برسات ہونے کے قارن دنیا کی مکھ منڈیوں میں آوک آرائیول کم ہونے کے سماچہ رہے ہیں حالانکہ ڈیمانڈ اچھی ہونے کے قارن اس کے بھاؤں میں چالیس سے پچاس روپے پتی من کی تیجی بھی بتائی جا رہی ہے وائدہ بجار میں بھی دنیا میں تیجی کا روک رہا اور ویپاریوں کا کہنا ہے کہ جنہ اگر سعید کئی منڈیوں میں بارش کے قارن مال نہیں آ رہا ہے دوسری اور دنیا کی ایکسپورٹ ڈیمانڈ ہونے کے قارن اس میں اور تیجی کی سمبھاونا کی بات کی جا رہی ہے گورتلا بھائی کہ ہم نے آپ کو لگ بک تین مہینے پہلے دنیا کے اندر تیجی کی بات کہی تھی جب لگ بک سبھی مارکٹ ویششکے اور نیو سماچار پتری کا آئے ہیں دنیا کے اندر ڈیڑھ سے دو گونی پیداوار کی بات کر رہے تھے اور دنیا کے اندر جبدس گھراوٹ کا ماحول تھا اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ دنیا کے اچھی کالیٹی کے دنیا کی ڈیمانڈ کٹ نہیں سکتی کیونکہ بے موسم برسات اور دوسری کارنوں سے دنیا کی پیداوار کونٹیٹی جرور کم ہوئی ہے لیکن کونٹیٹی جرور بڑھی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن کونٹیٹی اس سے فرق آیا ہے اور دنیا ایکسپورٹ کونٹی کے اندر بھارت دنیا کی ایکسپورٹ پکا کرے گا اور اس میں تین گونے کا اضافہ ہونے کی سمبھاونا ہے چیک کیجئے ہمارا دو مہنے پہلے کا اپڈیٹ اور اس کے بعد دیکھئے دھنیے کے اندر پچھلے دو مہنوں کے اندر شاندار تیجی درج ہوئی ہے دوستو تیجی آنے کے بعد تیجی کی پچاس کارن اور مندی آنے کے بعد مندی کی پچاس کارن گنانے سے اور بتانے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے یاد کیجئے کالیٹ میرچ بڑی الائچی چھوٹی الائچی حالدی جیرہ اور دھنیے پر ہمارا اگریم ویسلیشن مکانہ اور ان کے اپر ہمارے ویسلیشن اگریم ویسلیشن ستے ثابت ہوئے ہیں اب ایک مہتوپن پرشن یہ ہے کہ دھنیے کو اس بھاووں میں بیچ لینا چاہیے یا پھر ہوگی اگست مہنے میں ایک بڑی حل چل تو دوستو یاد رکھے گا کہ اگریم ویسلیشن کے لیے آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں اس کی ویشش ریپورٹ کے لیے دوستو گپاریوں کی بات پہنے تو گجرات میں پہتالیس سو سے پانچ جار بوری کے آسفات دھنیے کی آوک ہونے کے سماچہ رہے ہیں گوڑن مانڈیوں میں دھنیے کی آوک اٹھتیس سو باندھ میں کنٹل اور بھاو لگوک نو سو سے سترہ سو ایک روپے اور اوسط بھاو پندرہ سو تالیس روپے پتی بیس کلوگرام رہا راجکوٹ میں مانڈی میں آوک لگوک پانچ سو اسی کنٹل اور بھاو بارہ سو ساٹھ سے سولہ سو اسی روپے پتی بیس کلو کے بھاو دھے تھے راجکوٹ مانڈی میں بائیس سو بیک کی آوک تھی اور مانڈی میں ایگل کا بھاو چورہ سو پچیتر سے پندرہ سو دس روپے پتی بیس کلو ایگل پلس کا بھاو پندرہ سو پچیس سے پندرہ سو پچاس روپے پتی بیس کلو اور سکوٹر کوالیٹی کا بھاو پندرہ سو پچیتر سے سولہ سو پچیس روپے پتی بیس کلو رہا کلر دنیا کے باؤ 1650 سے 1850 روپے پتی کلو گرام رہا جوتپور منڈی میں 160 کنٹل کی آوک کے سماچار ہیں اور بھاؤ 1200 سے 1550 روپے پتی 20 کلو گرام تھا امریلی منڈی میں 24 کنٹل کی آوک کے سامنے 1300 سے 1644 روپے پتی 20 کلو گرام کے باؤ تھا دوستو بیکنیر منڈی میں 23 کنٹل کی آوک کے مقابلے 1250 سے 1449 روپے پتی 20 کلو گرام کلو گرام کے باؤ تھے یہ تھے دھنیا کی بات اب ہم چرچہ کریں گے جیرہ جیرہ اور دھنیا اس سمیں شاندار تیجی دکھا رہے ہیں آج جب جیرے کے بجاروں میں کام کا شروع ہوا اس میں جیرے کی تیجی کے سمبھاؤنا دکھنی تھی صبح بھاؤ تیجی کے دکھائی دیئے لیکن دوپیر کے بعد بجار میں سٹیبلیٹی آئی اور ٹریڈرز کو امید تھی ڈیمانڈ قائم رہے گی لیکن دوپار تیکھ کام کال نہیں ہو پایا اور وائدے بجار میں بھی کچھ ایسا ہی مورالس دیکھنے کو ملا آج پورے گھجرات میں پانچ جار بوری جیرے کی آوٹ ہوئی اور اور ویپاریوں سے بات کرنے میں پتہ لگا اوجہ منڈی میں آج کے بھاؤ ستھر تھے اور پندہ سو سے اٹھارہ سو بوری کی آوٹ کی بات کر رہے تھے جیرے کا موٹے طور پر گیارہ جار دو سو سے بارہ جار سو روپے پتی بیس کلوگرام تھے اور اچھی کالیٹی کے بھاؤ بارہ جار سو روپے پتی بیس کلوگرام تھے بامبی بورٹ کالیٹی کا بھاؤ بارہ سا سو سے تیرہ جار روپے پتی کلوگرام تھا راجکورٹ منڈی میں لگبق تین سو ساٹھ کیونٹل کی آوک ہونے کے سمائچہ رہے ہیں اور بھاؤ دس جار دو سو سے 11800 پہ پتی 20 کلوگرام تھا ویپریوں کی معنی تو یوروک کولیٹی کا بھاؤ 11700 سے 11800 پہ پتی 20 کلوگرام تھا سپر کولیٹی کا بھاؤ 11800 سے 11900 پہ پتی 20 کلوگرام تھا گونڈل منڈی میں 300 سے 350 بوری کے آوک تھی اور تھراد میں بھاؤ 500 سے 600 بوری کے آوک ہونے کے سماچار مل رہے ہیں منڈی میں جیرے کا بھاؤ 511 سے 12400 ایک روپے پتی 20 کلوگرام اور اوسط قیمت 1501 روپے کے بھاؤ رہے تو دوستو مہتاپن یہ رہے گا جیرے گھم دھنیے کے اندر اب ایک بڑا پشنی ہے کہ اس کے اندر تیجی کے اندر منافع وصول کرنا چاہیے یا ایک بڑی شاندار تیجی کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے گوھر طلب ہے کہ تیجی میں تیجی اور منڈی میں منڈی کی باتیں سننے ہوتی ہیں لیکن سمیں سے یادی آپ منافع وصول کر لیتے ہو تو آپ کے لیے ہمیشہ فائدے بند رہتا ہے لیکن اب ایک بڑا پشنی یہ ہے کہ اس کے اندر منافع کب وصول کرنا چاہیے دوستو آپ کو ہم نے اینٹری اور ایکجٹ یعنی اینٹری کرنے کا کب سمیں ہے اور ایکجٹ کرنے کا کب سمیں ہے یہ ہمیشہ آپ کو صحیح سامنے پر بتانے کا پریاز کیا ہے چاہے وہ سویا بین ہو چاہے سرسو ہو چاہے پھر دھان یا چاول ہو اس کے لیے سونا چاندی کچھا تیل اس میں بھی ہم نے لگاتار اپ ڈیٹ اور وشلیش دعا تک پہنچائے ہیں دوستو آدھی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سسکرائب کرنا بلکو نہ بھولیں all the very best good luck happy trading